پہلی نئے چیز جسس کی تقروری پھر مشاورت کا عمل ممکن ہوگا سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربنلز کے قیام کا نوٹفیکیشن اور لاہور ہائے کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا وکیل الیکشن کمیشن سکندر محمد بولے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ مقدمات ایک سے دوسری ٹربنلز کو منتقل کرے جسس امین الدین خان نے سوال کیا کہ کیا اس دوران کوئی آرڈیننس بھی جاری ہوا ہے وکیل نے جواب دیا جی ہاں جاری ہوا ہے جس کے تحت ریٹائر ججز بھی ٹربنلز کا حصہ ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے ٹربنلز کے لیے نو ججز کے نام مانگے چیز جسس نے صرف دو نام دیے جسس جمال مندخیل بولے کہ الیکشن کمیشن منتخب کرے گا کہ کونسا جج اچھا ہے کونسا نہیں کیا ہم اپنی بیزتی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بس بہت ہو گیا مسلسل عدلیہ کی تحصیح کی اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارک سماعت کے آخاز میں ہی چیف جسٹس سے تحریک انصاف کی وکیل نیاز اللہ نیازی کی تلخیر نیاز اللہ نیازی نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض کیا جسے چیف جسٹس نے مسترد کر دیا چیف جسٹس نے کہا اب چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا دور ختم ہو گیا کیوں نہ نیاز اللہ نیازی کے خلاف کیس پاکستان بار کونسل کو بھیجوا دیں نیاز اللہ نیازی نے امران خان کے بارے میں اشارتاں کہا کہ جو قید میں ہیں اس کا اعتراض ہے کہ انتخاب نشان چھینہ گیا پاکستان فلی الائنس اچسلف افغانستان میں پائدار امن ہمارا مشتر کا حدف ہے تمام ممالکوں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم محمد شہباز شریف کے آستانہ میں شنگائے تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت اور خطاب کہا دنیا کو آج موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج کا سامنا ہے غربت کے قاتمے کے لیے پاکستان ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہے وزیراعظم نے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کر دیا وزیراعظم ایس ای او پلس سامٹ میں بھی شریک ہوئے خطاب میں کہا کہ علاقائی تعاون خطے کے خوشحالی کا باعث بنے گا بیشلی کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کابینہ سے منظور بنیادی تاریف میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافہ لائن سارفین کے لیے تین روپے پچانوے پیسے فی یونٹ پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے چودہ روپے سولہ پیسے نون پروٹیکٹڈ سو یونٹ کے لیے بنیادی تاریف تیس روپے انسٹھ پیسے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ کے لیے تیس روپے سات پیسے فیونٹ مقرر جولائی دوہزار چوبیس سے بیشلی کے نئے نرخ لاغوں ہوں گے حکومت چار سو چالیس ارب روپے کی سبسیری دے گی نیپرا کی سماعت کے بعد بیشلی کی قیمت اپکا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینہ عذاب کر دیا شدید گرمی میں دن رات بیشلی کی بندش عوام دہائی دیتے دیتے تھک گئے بجلے کا شارٹ فال بھی سات ہزار میگا بارڈ کو چھونے لگا مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے پیٹرول بہران بھی تیار ایڈوانس ٹیکس کے معاملے پر پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام کل ملک بھر میں پیٹرول پامپس بند کرنے کا حیلان بجٹ کے آفٹرل شخص تنخواہ دار تقیب پر ٹیکسز کا بوجھ کتنا ہوگا تفصیلات سامنے آگئیں جس ملازم کی تنخواہ اکیون ہزار روپے ہوگی وہ ماہانہ پچاس روپے ٹیکس ادا کرے گا لیکن ساٹھ ہزار تنخواہ پر ٹیکس پانچ سو روپے تک جا پہنچے گا اسی ہزار والا ملازم مہانہ پندرہ سو روپے ٹیکس ادا کرے گا ایک لاکھ والی ڈھائی ہزار جبکہ ایک لاکھ بیس ہزار والے مہانہ پانچ ہزار پانچ سو روپے ٹیکس ادا کریں گے ڈیلھ لاکھ تنخواہ والا مہانہ دس ہزار روپے مہانہ ٹیکس ادا کرے گا تین لاکھ تنخواہ والا مہانہ پینتالیس ہزار آٹھ سو تین تیس روپے ٹیکس ادا کرے گا دس لاکھ تنخواہ پر ڈیکس مہانہ دو لاکھ اٹھاسی ہزار روپے ہوگا مجھ پر تیرہ کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے کوجش ہے منصف سے انصاف کر سکوں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کہا دین کا خوبصورت چہرہ پیش کرنا ہے ہم سب کی خواہش ہے سواد واقعہ باعث تشویش ہے حقائق جانے بغیر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا تو پھر کوئی نہیں بچے گا وہ ہمیں پیش کرنے کے لیے ایسا دکھائی جا رہا ہے کہ پورے پاکستان کے روڈ بن گئے لیکن ہیدر آباد سے سکھر موٹر وے نہیں بن سکرا اس کے لیے نہ پیسے ملتے نہ کوئی اور یہ شکایت ہمیں ہر فیڈل گورمنٹ سے جو پچھلے دت سال میں رہی ہے سب سے بڑا ہاؤزنگ کا پروجیکٹ دنیا کا وہ صوبہ سندھ کر رہے ہیں کچھ لوگ بار بار کہتے ہیں سندھ حکومت نے کیا کیا مخالفین بھی علاج کرانے دوسرے صوبوں سے سندھ آتے ہیں وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کی ویشن سندھ سے متعلق بریفنگ کہا تھر بلوک ٹو کے فیز ون کی لاغت 627 ملین ڈالرز ہے منصوبہ پاکستان کے قسمت بدل دے گا تھر میں ٹیکنیکل تعلیم شروع کی یونیورسٹی بھی بن رہی ہے ہم نے سندھ میں ہاؤسنگ کا سب سے بڑا پروجیکٹ بھی شروع گیا ہے وزیراعظم کے حکم پر ایف بی آر میں ایک بار پھر عالا افسران کی چھانٹی درجنو عالا افسران کو اہدو سے ہٹا دیا گیا گریڈ بیس کے ستائیس افسران اہدو سے فارق خدمات ایف بی آر ایڈمن پول کے سپرد افسران کو انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر اہدو سے ہٹایا گیا نوٹیفیکیشن جائے ہمیں لیکچر دینے والے دیگر صوبوں کی کارکردگی پر بھی نظر رکھیں مریم نواز کے منصوبے ایک سال میں مکمل ہو جائیں گے عزمہ بخاری کا ناقدین کو جواب میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیراعظم کے نوٹس کے بعد آٹے کے قیمت میں کمی آ رہی ہے کہہ رہے ہیں مریم نواز روز پروگرام شروع کر دیتی ہے پروگرام وہ شروع کرتا ہے جو ہومورک کر کے آتا ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون بارش ہے موسم بدل گیا اسلام آباد اور آول پینٹی میں گرد چمک کے ساتھ بارش اٹک گجرات گجراوالا مرید کے کامون کی شرق پور اور حافظ آباد میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرے آف تراج میں بادل موجود لیکن حبس پر قرار بارش کی دعائیں محکمہ موسمیات نے چھے جولائی سے برسات کی نویت سنا دی کل سے اندرون سندھ بھی بارش کا امکان ہے این ایک سو تیس لاہور سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماعت یاسمین راشد کی درخواست میں کہا گیا کہ وہ واضح اکثریت سے جیت چکی عدالت نواز شریف کے کامیابی کا نوٹفیکشن کل ادم قرار دے عدالت نے درخواست کے قابل سماعت خونے سے مطالف فریقین کے مقلع سے دلائل طلب کر لیے سماعت ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے شادی کے وقت یا الہدگی سے قبل بیوی کو دیے گئے تحائف واپس نہیں لیے جا سکتے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف شہریے ارشد جمیل کی درخواست مسترد فیملی اپیل پر تفصیلی فیصلہ جاری عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے شادی کے دوران دیے گئے تحائف بیوی کی ذاتی ملکیت بن جاتے ہیں مجھے تو چار مہینے ہوئے یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے نہ کبھی ٹوٹس دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں نہ ہی کروں گا چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کی گفتگو کہا اس لیکشن کمیٹی میں جس نے غلط فیصلے کیے ان کا احتساب ہوگا جو انٹرنیشنل کھلاری ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا دوبارہ قومی ٹیم میں نہیں آسکے گا کپتان بابر آزم کو تقدیل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا سابق فرکٹر سے مشاورت کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا آئی سی سی چیمپنینز ٹروفی میں پاک بھارت ٹاکرا یکم مارچ کو ہوگا آئی سی سی بورڈ میمبر کی بھارتی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان بھارت کا میچ قضافی سٹیڈیم لاہور میں شیڈیول کیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی مسائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے بھارت کے تمام میچز لاہور میں شیڈیول کیے گئے ہیں بھارتی ٹیم کو دور پاکستان کے لیے حکومت کی اجازت کا امتظار کپتان یونس خان کی شاندار پرفارمنس سیمپینز آف لیجنڈ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان نے فتح کا کھاتا کھولیا آسٹریلیا کو پانچ وکٹو سے شکرز پاکستان نے آسٹریلیا کا ایک سو نوے رنز کا حدف آخری اوور میں پورا کر لیا یونس خانی تریس سے ٹرنس کی لنگز کھیلی سمندری طوفان میں پسی بھارتی کرکٹ ٹیم بلاخر وطن واپس پہنچ گئی فاتح ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتی کرکٹ ٹیم خصوصی تیارے کے ذریعے آج صوب نئی دہلی پہنچی کھلاڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ پہلے سے ہی ائرپورٹ پر موجود تھے ائرپورٹ سے کھلاڑیوں اور ان کے اہل خانہ کو بس کے ذریعے ہوتل لے جائے گیا جہاں بھارتی ٹیم کا زبردست استقبال کیا گیا غزہ میں اسرائیلی جاریت مسلسل جاری مزید تیز فلسطینی شہید خان یونس میں بھی پانچ منزلہ امارت پر اسرائیلی حملہ سات فلسطینی شہید اقوام متحدہ کے دفتر براہ انسانی ہمدردی کے سربراہ کی پریس بریفنگ کہا غزہ میں کہیں بھی کوئی بھی لحفوظ نہیں برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ پارلیمنٹ کی چھ سپچاس نشستوں کے لیے اپوزیشن کی لیبر پارٹی حکمران کنسرویٹیف پارٹی سمیت دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے درمیان مقابلہ انتخابات میں متعدد بریٹش پاکستانی امیدوار بھی میدان میں موجود کھیل کود کر انتخابی مہم چلانے والے برطانوی سیاستدان ایڈ جیوی کی انوکھی الیکشن کیمپے کبھی درمز بجاتے ہیں کبھی کبھی جھیل میں گر جاتے ہیں کبھی رسی سے لٹک جاتے ہیں نیدر لینڈز کے وزیراعظم چودہ سال بعد عودے پر فائز رہنے کے بعد سبق دوش ہو گئے نئے وزیراعظم نے سابق وزیراعظم کو الویدہ کہا جب گھر جانے لگے تو سائیکل پر روانہ ہوئے سبق دوش وزیراعظم یکو مکتوبر کو نیٹو کے سیکرٹری جنرل کو عودہ سنبھالیں گے کینیڈر میں پہلی بار ایک خاتون عالی ترین فوجی عہدے کے لیے نامصد ہو گئی لیفٹنین جنرل جینی اٹھارہ جولائی کو چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عودہ سنبھالیں گی یورو فوٹبال کپ کے کوارچر فانل مرحلی کا آخاز کل سے ہوگا پہلے کوارچر فانل میں محسپان جرمنی کا مقابلہ سپین سے ہوگا دوسرے کوارچر فانل میں پرتگال کی ٹیم فرانس سے چکرائے گی ہفتے کو نیدر لینڈز کا سامنا ترکیے سے ہوگا جبکہ چوتھے اور آخری کوارچر فانل میں انگلینڈ اور سویزر لینڈ کی ٹیم احمد مقابل ہوں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے